شہر بھیرہ کو اکثر عوام الناس ایم ٹو سرویسیریا کے وجہ سے جانتے ہیں حالانکہ شہر بھیرہ تاریخی اعتبار سے پاکستان ہی نہیں بلکہ برسگیر کا بھی بہت اہم اور قدیم شہر ہے ہزاروں سال پہلے بسے شہر میں بہت سے قدیم مندر اور اقلیتوں کی عبادت گائیں ہیں جو اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ یہاں وسیع پیمانے پر ہندووں کا بسیرہ تھا ماضی میں جنگوں اور وقت کے ڈھلتے ڈھلتے کئی مندر تو مسمار ہو گئے لیکن کئی ابھی بھی بہتر حالت میں موجود ہیں اس ویڈیو میں جو مندر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس سے تو بہرہ کے رہنے والے کھر شہری بھی ناواقف ہیں مین سرکولر روڈ بہرہ پہ موجود پریس کلپ کے سامنے یہ مندر واقع ہے اسے شیوہ مندر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی اگزیکس تاریخ تعمیر تو معلوم نہیں اور نہ ہی اس قسم کی عبارت اس پر لکھی ہے جس سے پتا چل سکے کہ اس کو کب بنایا گیا لیکن کئی بزرگوں اور اردگرد رہنے والوں سے پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ مندر دو سو سال سے زید پرانا ہے لیکن یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ یہ مندر بغیر کسی دیکھ وال کے اب بھی بھی اتنی بہتر حالت میں موجود ہے اس کا طرز تعمیر یقیناً قابل تعریف ہے لکڑی کے دروازے اور نقش و نگار ابھی تک اپنے اصلی حالت میں موجود ہیں اس پر کشیدہ ہوئے بھت بھی واضح دیکھے جا سکتے ہیں اس آٹھ کونوں والے مندر میں آس پاس پر کچھ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر کسی زمانے شبلنگز رکھے جاتے تھے دور حاضر میں تو یہ شبلنگز موجود نہیں لیکن ارد گرد آثار دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں یہاں پر اس طرح کی کچھ پتھر موجود تھے جس پر دور ڈال کر ہندو اپنی مخصوص قسم کی عبادات کیا کرتے تھے باقی مندر تو بہترین حالت میں موجود ہے لیکن پچھلی کچھ دیواریں خستہ حال ہیں جو کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں مندر کے گرنے کا سبب بن سکتی ہے چنانچہ میں نے اسسسٹنٹ کمیشنر بیرا سے اس حوالے سے ملاقات کی اور اس بارے میں آگاہ بھی کیا ان کو اس مندر کا وزٹ بھی کروایا اور انہوں نے اس بات کی ایک انتہانی بھی کروای کہ اس کو جلد جلد رینویٹ کیا جائے گا اور اسے رنگ و روغن کر کے آس پاس فینس بھی لگوائی جائے گی اور اسے عوام الناس کے لئے ایز ایٹوئرس سپورٹ کھولا بھی جائے گا